بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین مہر وائس چینل میں خوش آمدید ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیچ تھے یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی اپنی بدبکتی اور شکاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عطبہ سے کہا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں عطبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی چنانچہ عطبہ نے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کو جدا کر دیا عطبہ کے بھائی کا نام عطیبہ تھا اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور اس کا ارادہ ملک شام جانے کا تھا جانے سے پہلے عطبہ نے کہا میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کو اپنے رب کے معاملے میں ستاؤں گا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروب ہونے والے ستارے کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہے اور اس فرشتے کے ساتھ بھی جو قریب نہ آیا پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کو طلاق دے کر واپس کر دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بدعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط کر دے اس وقت ابو لہب بھی وہاں موجود تھے وہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بہت گمگین اور رنجیدہ ہوئے انہیں نے اتیبہ سے کہا کہ بھتیجے تم اس بدعا سے بچ نہیں سکتے اتیبہ وہاں سے واپس اپنے باپ ابو لہب کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال سنایا اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کو روانہ ہو گئے راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے وہاں قریب ایک راہب کی عبادتگاہ تھی راہب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں یہ سن کر ابو لہب کے دل میں کھٹک ہو گئی اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری حیثیت اور اپنے اوپر میرا حق معلوم ہے انہوں نے کہا بے شک تب ابو لہب نے کہا بس تو اے گروہ قریش آج رات ہم دونوں کی مدد کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے اپنے بیٹے کے متعلق ڈر ہے اس لئے تم لوگ اپنا سامان اس عبادتگاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگاؤ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے اونٹوں کو اپنے چاروں طرف کر کے بٹھا دیا اور اس طرح عطیبہ کی پاسبانی کرنے لگے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور اچانک رات میں ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا یہاں تک کہ وہ عطیبہ کے پاس پہنچا اور اس کو چیر پھار ڈالا ایک روایت میں ہے کہ شیر نے عطیبہ کا سر پھار دیا ایک روایت میں یوں ہے کہ شیر نے عطیبہ کے پاس پہنچ کر اپنی دم اٹھائی اور اس پر چلانگ لگا کر پوری طاقت سے عطیبہ کو بھمبوڑ ڈالا عطیبہ نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لہجے میں تمام انسانوں سے زیادہ سچے ہیں اتنا کہہ کر وہ بدبخت مر گیا ابو لہب کا برا حال تھا وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے کبھی نہیں بچ سکے گیا عطیبہ ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا اس کی لاش تین دن تک پڑی رہی کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا لوگوں کو ڈر تھا جو قریب جائے گا اسے چھوٹ کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہی مرا ہے جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و ایال کو آر دلائی اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہوں اس کی بیوی جو امہ جمیل کے نام سے معروف تھی اببو سفیان کی بہن تھی اس کا نام اروہ بنت حرب تھا وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگیں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی اللہ تعالیٰ نے اس گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پنہا مانگتا ہوگا اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آر نہیں دلائی بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہوگے بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھتکارنے کی بجائے اپنے سینے سے لگایا ابو لہب کے بیٹے اطبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیرے اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی تاہم اس کی کوئی گستاکی تاریخ میں مذکور نہیں جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی حرزہ سرہائی اوپر منقول ہے لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے اور اس کے بھائی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مبارک باد پیش کی جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی زلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاکھڑا کیا واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا یہ ابو لہب کی بیٹی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری بہن آئی ہے میری بہن کو خوش آمدید مرحبہ کفر و اسلام کی کش مکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لئے ان میں بہترین دروس ہیں